موسیقی 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 دوائیں لیں حکیموں کی ڈاکٹروں کی جس نے بتایا وہیں چلی گئی اور کئی مہینوں دوائی کھائی کوئی اثر نہیں آمی میں مجلوس ہوئی بہت میں نے ویڈیو پہ آپ کا دیکھا یہاں تو میں فوراں آپ کے پاس آئی تو اللہ کا شکر ہے آپ نے دس دن کی مجھے دوائی دی اور اس سے مجھے اتنا فرق ہوا کہ میں اپنے بیٹ سے اٹھ کے سٹک کے ساتھ بات ہوں جاتی تھی اب میں سٹک نہیں استعمال کرتی گھر میں تو میں ایسے ہی اٹھ کے جاتی ہوں اللہ کا شکر ہے اچھا ابھی آپ کے گھٹنوں کا درد آ رہا تھا تو ابھی گھٹنوں میں کیا بہتری آئی یہ بہتری آئی ہے کہ جو چیزیں پڑھتی تھی وہ بہت کام ہے اٹھرے میں بعض دفعہ اٹھرے میں دکت ہوتی بیٹ سے اٹھ کے ٹانگیں نیچے لٹکا کے تو یوں میں بیٹھی رہتی کہ اٹھوں اٹھوں دیلا جاتا لیکن اٹھنے میں درد تکلیف ہوتی کمر میں بھی درد آ لڑی چل رہا تھا تو وہ مجھے دونوں چیزوں سے داست دن سے کافی فرق پڑ گیا تو میرا اتنا یقین ہو گیا ہے کہ میں آج پھر آئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات ترکی دے جزا کرلہ ہے بہت شکریہ دن ان کے تمام مریض ان سے صحت جاب ہوں شفاہ دینے والی اللہ کی رات ہے صرف ان کو اللہ تعالیٰ نے صحبہ دینی ہے کہ بھئی بندے تیری روزی ہے تیرے مریض ٹھیک ہو تیرے تھے تو حکم میرے اللہ کا ہے صرف ایک چھوٹی سی بات ہے ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جو بچارے گھٹنے ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ اپنے گھٹنے چینگ جیسے آپ کو بولا گیا تھا کہا گیا تھا ان کو ان کے لیے کیا پیغام ہے ان کو کیا کرنا چاہیے اور ان کے لیے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں ان کو کہ یہ کروائیں یا نہ کروائیں میں یہ جاتی ہوں کہ وہ لوگ کوئی اپریشن نہ کرائیں کہیں گھٹنے تو دیل نہ کرائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرموں رحمت سے دیے ہوئے ہیں وہ ہی ٹھیک ہے تو وہ آئیں آپ کے پاس علاج کرائیں سب سے بڑی بات ہے یقین کے ساتھ ہیں اپنے ایمان کو قیم رکھتے ہوئے ہیں مناسب ان کی چیز ہے بڑی محبت پیار سے مریض کو دیکھتے ہیں تسلی دیتے ہیں آدھا مریض تو میں ان کی باتوں سے دیل کو انہوں نے کہا ماں آپ فکر ہی نہ کریں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ ہی بات ہوئی میرے گار والے کہتے تھے آج میری رات کو دعائی ختم ہوئی تو میرے گار والوں نے کہا جاؤ آپ دوبارہ دعائی ضرور لے میرا دل اتنا خوش ہے میں پانچ وقت کی نماز کے ساتھ ان کو دعائی دیتی ہوں جب تک میری زندگی ہے میری انتڑیوں سے دعائی نکلتی ہیں حکیم صاحب کے لئے جزاک اللہ بہت شکریہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جنم لیتی ہیں لیکن آج کل بچوں میں بڑوں میں یہ پابلم زیادہ بڑھتی جاری ہے گھٹنوں اور جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہزاروں مریض دن رات اس تکلیف سے گزرتے ہیں موسم کی تبدیلی کے اثرات ان پر بہت زیادہ سرانداز ہوتے ہیں خاص طور پر سردیوں کا موسم ایسے افراد کے لئے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے مردوں کی نسبت خواتین اس مرض کا زیادہ شکار ہوتی ہیں خاص طور پر بچے کی پدائش کے بعد انہیں جو ہے وہ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے مسائل کا سامنا عام خواتین کے مقابلے میں زیادہ کرنا پڑتا ہے انسانی جسم میں مجود جوڑ چلنے پھرنے اڑنے بیڑنے اور زندگی کے تمام کام سرانجام دینے کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں اگر ان میں کسی قسم کی کمزوری آ جائے یا اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو زندگی دوسروں کی محتاج ہو کے رہ جاتی ہے جسم میں کیلشم کی کمی نیند کا نانا جسمانی کمزوری قوت مدافعیت کا کم ہو جانا یورو کیسرڈ کولیسٹرول بخار کا مستقل رہنا موٹاپا کربز ٹانسلز کا بڑھ جانا یہ ساری وجوہات کے مطابق جو ہے یا پشاب کا بار بار آنا یا میجر ایکسیڈنڈ ہو جانا یہ بہت سارے لوگوں کو پرانی چوٹے لگ جاتی ہیں تو وہ ان کو سردیوں میں اور گرمیوں میں زیادہ ان کو پرابلمز آ جاتی ہے حلق میں نزلہ گرنے سے بھی یہ پرابلمز زیادہ ہو جاتی ہے جوڑوں کے دل کی بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں روز مرہ کی خوراک میں چاول گوشت ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں ساف سترا کھانا کھائیں گھر کا کھانا کھائیں اور جو نسخہ بتانے والا ہوں آپ نسخہ نوٹ ضرور کریے گا اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ان لوگوں تک ضرور پنچائیے گا جو بچارے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس بچاروں کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ علاج کیا کروائیں گے آپ لوگوں کی ایک ویڈیو شیئر کرنے سے ان کا جو ہے وہ بھلا ہو سکتا ہے آپ نسخہ نوٹ کر لیں سرنجان شیری لینا ہے آپ لوگوں نے پچاس گرام چوب چینی لینا ہے آپ لوگوں نے پچاس گرام اس گند نگوری آپ لوگوں نے پچاس گرام لینا ہے سنگاڑا پچاس گرام لینا ہے جڑ علاچی جو ہے یہ بھی آپ لوگوں نے پچاس گرام لینا ہے میتھی دانا آپ لوگوں نے یہ بھی پچاس گرام لینا ہے دار چینی آپ لوگوں نے بیس گرام لینا ہے اور زافران آپ لوگوں نے لازمی ایڈ کرنا ہے اس میں پندرہ گرام ان ساری چیزوں کو گرینڈر کر لیں پوڈر بن جائے گا آدھی چھوٹی چمج صبح ناشتے کے بعد آدھی چھوٹی چمج رات کو کھانے کے بعد گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں کھنڈا پانی کولڈرنگ آئس کریم اور دودھ سے بنی چیزیں فوری طور پر ترک کر دیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت نقصاندے چیزیں ہوتی ہیں بڑا گوشت کھٹی چیزیں چاول ان چیزوں سے بھی آوائیڈ کریں اور اپنے اندر ایک قوت مدافیت پیدا کریں مایوس نہیں ہوں اگر آپ تھک گئیں ہار گئیں آپ لوگ مایوس ہو چکے ہیں تو پاپلی اپنا ٹریمنٹ کروائیں تو باقی اس نسخے کو لازمی استعمال کریے گا اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دوبارہ بتانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری حوثتہ افضائی ہوتی ہے جیسے یہ ہماری جو والدہ جو ٹائپ کے جو ہماری جو ہے والدہ کی عمر کی جو ہماری جو خواتین آئی ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا یقین کرے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ جو کہے کہ حکیم صاحب ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اور شفاہ دینے والی اجازت تو اللہ پاک کی لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے امپرومنٹ ضرور آ جاتا ہے باقی اس نسخے کو ضرور استعمال کریے گا اور آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی پابلمز آ رہی ہے آپ مایوس ہو چکے ہیں چاہے آپ اولاد کے حوالے سے ہیں عورتوں اور مردوں کے پشیدہ امراض کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی پابلمز ہے آپ مجھے ضروری یاد کریے گا کوئی بھی بات کرنی ہے میرے وارسپ نمبر چل لیں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بہتر رہنمائی کروں گا جزاکم اللہ خیر